موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ام آباد محترم ناظرین اکرام آپ کے سامنے مکی دعوت کے تعلق سے گفتگو ہو رہی ہے اس نشست کے اندر جو ہتکنڈے پہلے بتائے گئے تھے انہی کے تعلق سے گفتگو ہوگی چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت مکہ کے اندر پیش کی تھی کفار مکہ نے کس طرح سے اس کا سامنا کیا مخالفت کی اور اس کے لئے کیسے ہتکنڈے اور حربیں استعمال کیے ان سب میں جب وہ پھیل ہو گئے تو انہوں نے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مومنین صادقین کو صحابہ کرام کو بہت سارے اس میں نمائیہ نام ہیں شخصیتیں ہیں جن کو انہوں نے اپنے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا کیا ہیں وہ ابو کرسدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں عثمان غنی ہوں عمر بن خطاب ہوں مصحاب بن عمیر ہوں عثمان بن مزعون ہوں زبیر بن عوام ہوں سلمہ بن حشام عبو ذر غفاری اور اسی طرح سے آلِ یاسر ان تعلق سے بہت سارے قصے تاریخ کی کتابوں میں آپ کو مل جائیں گے کیسے مسلمانوں کو مکہ کے اندر ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا اور اسی بنیاد پر ان کو مکہ کو چھوڑنا بڑا چنانچہ کبھی حافظہ کی طرف حجرت کر کے گئے اور پھر آخر میں مدینہ حجرت کر کے آنا بڑا ان واقعات میں کچھ تاریخی روایتیں ہیں جو غلط طور سے بھی مسہور ہیں کچھ ضعیف ہیں موضوع ہیں ان میں یاسر کی والدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہیں اونٹوں سے باندھ دیا گیا تھا اور باندھ کر کے دو ٹکڑے کر دیا گیا ان کی بدن کا یہ واقعہ بہت مسہور ہے کہ ابو جہل کس طرح سے ان کو ستاتا تھا اور انہیں ایمان لانے کی بنیاد پر مارتا تھا تکلیفیں دیتا تھا اور وہ اپنے ایمان پر جمعی رہتی تھی ہلتی نہیں تھی اور اس کی بات نہیں مانتی تھی یہاں تک کہ اس نے ان کو دو اوٹوں میں مات کر کے ان کی دونوں ٹھاگوں کو ادھر سے ادھر کھچوا دیا اور ان کی موت ہو گئی یہ روایت ہے ثابت نہیں ہے تاریخی طور پر سنت کے طور پر یہ روایت ضعیف ہے البتہ ایک صحیح روایت آتی ہے جس میں ان کی شہادت ہوئی تھی کہ اس نے ایک برچی ماری تھی اور اسی میں ان کی شہادت ہوئی ہے البتہ اوٹوں میں بادنے والا واقعہ صحیح نہیں ہے اسی طرح سے خباب ابن عرط رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے گرم پتھروں پر لٹا دیا جاتا تھا جاہلیت کے دور میں کیسے یہ تھے پھر اس کے بعد انہوں نے کیسے ایمان کو قبول کیا سارے واقعات کو انہوں نے ایک بار بیان کیا پھر کیسے ان کو ستایا جاتا تھا انہوں نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سامنے اپنی پیٹھ کو کھول کر کے دکھایا کہ کس طرح سے بدن پر سفید دھاگ لگے ہوئے ہیں تو یہ واقعہ مسئول ہے تاریخ کی کتابوں میں مشرقین مکہ نے ستایا آپ کو مارا بھی لیکن کوئلے پر بچھانے والا یا گرم پتھروں پر بچھانے والا جو واقعہ ان کے تعلق سے مشہور ہے وہ صحیح روایتوں سے ثابت نہیں ہے اسی طرح سے ایک صحابیاں ہیں جن کو جو زنیرہ نام سے مشہور ہیں ان کے بارے میں ایک روایت آتی ہے کہ وہ اندھی ہو گئی تھی لیکن بعد میں اللہ نے ان کی بینائی لوٹا دی ایک مشہور واقعہ ہے تاریخ کی کتابوں میں مذکور ہے ان کی نظر چلی گئی تو مشرقین مکہ ان کے بارے میں کہا کرتے تھے اڑا دیا کی یہ لاتو اوزہ کی بددعا ہے اس کی وجہ سے یہ لاتو اوزہ کو گھالی دیتی تھی جس کی بنیاد پر اس کی نظر چلی گئی ہے زنیرہ نے کہا ایسا ہرگز نہیں ہے اللہ کی قسم ایسی کوئی بات نہیں ہے میری نظر کو لاتو اوزہ نے بلکل نہیں ختم کیا ہے انہوں نے سختی سے انکار کیا روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کی نظر کو واپس کر دیا یہ روایت بھی صحیح نہیں ہے بلکہ یہ ضعیف روایت ہے سحیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ جن کا پورا نام سحیب بن سنان ابن مالک رومی ہے رومی ان کو اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ رومیوں کے قبضے میں چلے گئے تھے رومیوں نے ان کو قید کر لیا تھا اس لیے اور رومی رہتے تھے اس لیے رومی سے مصور ہو گئے ورنہ یہ عربی تھے قبل بن تمیم سے ان کا تعلق تھا رومیوں نے ان کو پکڑ کر کے لا کر کے مکہ میں فروخت کر دیا تھا عبداللہ ابن جدان نے ان کو خرید لیا تھا پھر اس کے بعد آزاد کر دیا آپ شروع میں اسلام لے آئے تھے اور مشرقین ان کی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا آپ حجرت کر کے سب سے پہلے جو صحابہ مدینہ حجرت کر کے آئے تھے ان میں آپ کا نام نمائیہ ہے سارا گھر بار مال دولت سب چھوڑ کے چلے کوئی چیز اپنے ساتھ ہے انہوں نے نہیں لیا کہا جاتا ہے کہ انہی کے بارے میں قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی تھی کہ اللہ کے ساتھ انہوں نے گویا اچھا سعودہ کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کا تذکرہ کیا کرتے تھے کہ انہوں نے اچھا سعودہ کیا ہے ابو یہیہ نے اچھا سعودہ کیا اللہ رب العالمین سے یعنی اپنا جو گھر بار اللہ کی راہ میں چھوڑ کر کے آئے ہیں حجرت کر کے آئے ہیں جس پر مشرقوں نے کفار مکہ نے قبضہ کر لیا تھا اسی طرح سے مقداد ابن اسود جن کا نام تھا مقداد ابن عمر ابن سالبہ یہ قبیلیں انہوں کو زا کے تھے مگر ان کو مقداد ابن اسود کہا جاتا تھا اس لیے کہ یہ اسود ابن عبدیگوس کی طرح منصوب تھے ان کے غلام تھے اسود ابن عبدیگوس کی یہ غلام تھے اور یہ بڑا ہی ظالم شخص تھا اسود ابن عبدیگوس ابو جہل اور اسی طرح سے ابو لہب کی طرح سے یہ بھی مسلمانوں کو ستاتا تھا تکلیفیں دیتا تھا اس نے ان کو اپنا مو بولا بیٹا بنا لیا تھا اسود مقداد ابن اسود کو اس لیے اس کی طرف یہ منصوب ہو گئے ورنہ یہ اس کے بیٹے نہیں تھے یعنی متبنہ بیٹے تھے اس لیے اس کی طرف ان کی نسبت کی گئی یہ جب اسلام قبول کیا انہوں نے تو یہ ان کو بہت ستاتا تھا اور اپنے جس نے اس کو متبنہ بیٹا بنایا تھا اسود بن عبدیگوس نے اور دوسرے کافروں کے ظلم کا یہ سکار ہوئے سوایت تاریخ میں بیان کی جاتی ہے تفیل بن عمر دوسی کے تعلو سے قبول دوس کے تھے اور یہ مکہ کے اندر آئے ہوئے تھے ان کے بارے میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے سے کفار مکہ نے ان کو بھڑکا دیا جاؤں ان کے پاس مت جانا وہ جادوگر آدمی ہے اس کی بات سنو گے تو جادو کا اثر ہو جائے گا ترے ترے کی باتیں لوگوں نے کہہ دی تفیل بن عمر دوسی قبول دوس کے ایک نمائی سکسیت تھے انہوں نے کہا اگر میری بات ہے وہ صحیح ہے ان کی بات اگر میں سمجھ لوں گا وہ اگر صحیح بات مجھے بتائیں گے تو اس میں جادو کی کونسی بات ہوگی میں ہر چیز سمجھتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ کونسا شیر ہے کونسی چیز غیر شیر ہے کونسی چیز کہانت ہے جادو ہے سب میں سمجھتا ہوں کونسی چیز حق ہے کون ناحق ہے بھئے ہر چیز پہچانتا ہوں اگر وہ چیز غلط ہوگی تو بھی میرے سمجھ میں بات آ جائے گی اور اگر حق بات ہوگی تو بھی میری سمجھ میں آ جائے گی وہ جب وہاں سے نکلے ہیں کفار کے پاس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لئے گئے تھے تو روایتوں میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے کان میں روئی ٹھوس لیا تھا لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو انہوں نے نکال لیا اور انہوں نے کہا کہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا ہے میں آپ کی بات سنوں گا اگر اچھی بات ہوگی تو اسے قبول کروں گا اور اگر خراب بات ہوگی ناحق بات ہوگی تو اسے رت کر دوں گا اس طرح سے انہوں نے اپنے روئی کو جو کان میں ٹھوس رکھا تھا اس کو نکال دیا اس طرح سے پوری تفصیل بتائی جاتی ہے تفیل بن عمر دوسی کے تعلق سے لیکن اس روایت کے بارے میں آتا ہے کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے البتہ یہ صحیح بات ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی تھی مکہ کے اندر باقاعدہ مطالبہ بھی کیا تھا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی حفاظت ہو آپ کو اگر کوئی محفوظ جگہ چاہیے تو ہمارے یہاں کا قلعہ موجود ہے آپ کی خدمت میں آپ آئے ہمارے قبیلے میں وہاں پر ہم آپ کو قلعہ دیں گے وہاں سے آپ اپنی دعوت کا آغاز کیجئے اپنی دعوت کو فیلائیے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اسے مطالبے کو یا ان کی درخواست کو آپ نے رد کر دیا بہرحال انہوں نے اسلام قبول کیا اور وہ گئے اپنے قبیلے کے اندر وہاں پر انہوں نے اسلام کی تبلیغ بھی کی مگر کوئی اسلام قبول نہیں کیا تاریخ میں آتا ہے کہ وہ وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آئے اور کہا کہ ہمارے قوم پر بدعا کر دیں وہ اسلام لانے والی نہیں ہے آپ نے اس کو بھی انکار کر دیا کہ ہم بدعا نہیں کریں گے یہ واقعہ مدینہ کا ہے مدینہ میں وہ واپس آئے تھے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پہنچ گئے تھے اور آپ نے بدعا نہیں کیا بلکہ آپ نے ان کی حق میں قبیل دوست کے حق میں دعا کی تنانچہ وہیں کہ سیدنا ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نہوں ہیں آپ نے ان کے حق میں دعا کیا اور وہ لوگ اسلام لے کر کیا ہے تو یہ پورا واقعہ مذکور ہے تاریخ کی کتابوں میں کہ انہوں نے اس طرح سے مطالبہ کیا تھا یہ سب صحیح واقعہ ہے البتہ روئی ٹھوسنے والا واقعہ کفار کے بہکانے کا واقعہ تو تاریخ میں بیان کیا جاتا ہے وہ صحیح سندوں سے ثابت نہیں ہے مکہ ہی کا ایک واقعہ ابو لہب کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے اپنے دو بیٹوں اطبا اور اطبا کی شادی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیوں سے کر رکھی تھی لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا اپنی نبوت کا اعلان کیا لوگوں کے سامنے اور اس نے مخالفت شروع کر دی تو اس نے ایک کام یہ بھی کیا کہ اپنے بیٹوں کو حکم دے کر کے نبی کی بیٹیوں کو تلاق دلوا دیا یہ واقعہ بہت ساری کتابوں میں رحیق المختم وغرہ میں اردو کتابوں میں مل جائے گی لیکن یہ روایت بھی صحیح سندوں سے ثابت نہیں ہے حالانکہ یہ ایسا واقعہ ہے جس کے لئے صحیح سند کا ہونا ضروری ہے بغیر صحیح سند کے ایسی روایتوں کو قبول نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کا ذکر ہے اس طرح سے ایک واقعہ آتا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے تعلق سے کہ ان کے باپ ابو قحافہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں کچھ نازیبہ کلمات ادا کیے تو انہوں نے ان کو تھپڑ سے مار دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہوئی آپ نے کہا کہ وہ بڑے آدمی تھے ان کو آپ نے کیوں مار دیا کہ اللہ کے رسول انہوں نے آپ کے حق میں نازیبہ کلمات کا استعمال کیا تھا مجھ سے برداست نہیں ہوا اگر اس وقت میرے پاس تلوار بھی ہوتی تو اس سے بھی میں مار دیتا کہتے اس وقت اللہ کے رسول خاموس ہو گئے اور انہی لوگوں کے لئے آیت نازل ہوئی لا تجدکو منی امینون باللہ والیوم الآخر کہ جو اللہ اور اس کے اور اللہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اللہ اور آخرت کے دن پر جو لوگ ایمان رکھتے ہیں ایسے لوگوں کو یعنی مومنین صادقین کو ایسے لوگوں کو نہیں پاؤ گے کہ وہ مشرقین کے ساتھ کفار کے ساتھ دوستی کرنے والے بن جائیں ایسے لوگوں کے ساتھ جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرتے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جو دسمنی کرتے ہیں یعنی مشرقین کفار تو مومنین جو صادقین ہیں جو سچے مومن ہیں ان کو آپ ایسا کبھی نہیں پائیں گے کہ وہ کافروں سے دوستی کریں یا اسلام کے تعلق سے کچھ بھی وہ سمجھوتا کریں یہ وجہ ہے کہ انہوں نے باپ ہونے کی باوجود انہوں نے مار دیا یہ روایت بیان کی جاتی ہے یہ تھپڑ مارنے والی روایت صحیح سنت سے ثابت نہیں ہے خلاس کلام یہی ہے اسی طرح سے مکی دور ہی کا ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک پڑوسی تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہودی بھا وہ آپ کے راستے میں روزانہ کورا ڈال دیا کرتا تھا اور آپ پہ کورا ہٹا کر کے چلے جایا کرتے تھے بقعدہ یہ حدیث ہے برعدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں کننا جلوسا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال اذہب بنا نعود جارنا اليہودی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چلو چلتے ہیں ہمارا جو پڑوسی یہودی ہے اس کی یادت کرنے چلتے ہیں شاید وہ بیمار ہو گیا ہے آپ کو کیسے پتا چلا؟ کہتے ہیں کہ راستے میں کورا ڈالنے والا کوئی نہیں تھا آپ نے کورا نہیں پایا راستے میں تو آپ نے سمجھا کہ وہ بیمار ہو گیا ہے اس وجہ سے وہ نہیں آیا ہوگا تو آپ گئے اس کے پاس دیکھا تو وہ بیمار تھا آپ نے اس سے کہا کہ فلان تم یہ گواہی دے دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے اور یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں وہ اپنے باپ کو دیکھنے لگا پھر آپ نے یہ بات کہی بہرحال اس کے باپ نے کہا کہ بیٹے تو محمد کی بات مان لے اور گواہی دے دے چنانچہ اس آدمی نے اس یہودی شخص نے اپنے باپ کی بات کو مان کر کے گواہی دے دی اور کلمہ پڑھ لیا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے اور یہ کہ محمد اللہ کے رسول ہے یہ سن کر کے اللہ کے رسول نے فرمایا الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ایک شخص کو جہنم کی آگ سے بچا لیا یہ روایت بہت ساری تاریخی کتابوں میں موجود ہے مگر یہ واقعہ صحیح نہیں ہے بلکہ مرفو سنت سے ثابت ہی نہیں ہے بہت سارے لوگوں نے اس کو موضوع اور منگھڑت کہا ہے وجوہات کیا ہیں کیسے ہم کہہ رہے ہیں یہ روایت صحیح نہیں ہے ایک تو سنت کے اعتبار سے اس کی روایت اس کی سنتیں صحیح نہیں ہیں ضعیف ہے موضوع ہے دوسری بات یہ ہے کہ اس کی کوئی تاریخ نہیں بتائی گئی ہے کہ یہ واقعہ کب پیس آیا مکہ میں پیس آیا یا مدینہ میں پیس آیا کیونکہ اگر مکہ کا ہم مانتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ وہاں پر تو کوئی آپ کا پڑوسی یہودی تھا ہی نہیں وہاں کوئی یہودی نہیں رہتا تھا تو پھر پڑوسی کہاں سے آ گیا اور اگر مدینہ کی ہم مانتے ہیں تو یہ بھی ممکن نہیں کہ کوئی یہودی آپ کے گھر کے سامنے کوڑا لا کر کے ڈالے پہلی بات تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مدینہ میں پہنچے تھے تو آپ نے جو مواخات کیا انسار اور مہاجرین کے درمیان اس کے بعد آپ نے دوسرا جو کام کیا وہ میسا کے مدینہ کا ہے معاہدہ کیا تھا یہودیوں سے معاہدہ کیا تھا وہ آپ کو تکلیب نہیں پہنچا سکتے تھے اس معاہدے کی بنیاد پر وہ اسی بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں صیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے بغل میں کسی بھی یہودی کا گھر نہیں تھا مدینہ کے اندر مدینہ کے اندر یہودی تھے اسے انکار نہیں ہے اور بہت زیادہ تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے بغل میں جسے پڑوسی کہا جائے کسی بھی یہودی کا گھر نہیں تھا آپ کا گھر بلکل مزد نبوی کے بھگل میں تھا چاہے وہ آئیشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا حجرہ رہو یا سودہ رضی اللہ عنہ کا حجرہ ہو انہی دونوں گھروں میں آپ رہتے تھے یہ دو حجرہ آپ نے بنوایا تھا شروع میں مزد نبوی کے ساتھ اس کے بعد امہات المومنین کی تعداد جب بڑھتی گئی تو وہی بھگل میں آپ دوسرے حجرے بھی بنوایا تھے تو تاریخ سے پتا چلتا ہے کہ آپ کے بھگل میں کسی بھی یہودی کا کوئی گھر نہیں تھا جسے پڑوسی کہا جائے اور اگر ہم دیکھتے ہیں دوسرے نائیے سے تو یہ بار بار تکلیف دینا راستے میں کورا ڈالنا یہ کس چیز پر دلالت کرتا ہے یہ کمزوری پر دلالت کرتا ہے یہ توازوں پر نہیں دلالت کرتا ہے اور مدینہ کے اندر مسلمان یا اللہ کے رسول کمزور نہیں تھے کہ وہ یہودیوں کی طرف سے اس طرح سے تکلیفوں کا سامنا کرتے جس طرح سے مکہ میں تکلیفوں کا سامنا کفار مکہ کی طرف سے کر رہے تھے مدینہ میں مسلمان کمزور نہیں رہ گئے تھے کچھ طرح سے کوئی بار بار راستے میں کورا ڈالے اور آپ اس کو ہٹا کر کے نکل جائیں ویسے بھی کہانی سے پتا چلتا ہے کہ آپ پہ خود برابر کورا کو ہٹاتے تھے اور پھر آگے نکل جاتے تھے کیا صحابے کرام ایسا برداست کر سکتے تھے جو آپ کے ساتھ ہمیشہ لگے رہتے تھے کہ بار بار کوئی کورا ڈالے اور وہ خاموس رہیں وہ صحابے کرام جو معمولی معمولی باتوں پر بھڑک اٹھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اگر کوئی نازیبہ کرمات کا استعمال کرتا تھا تو بھڑک اٹھتے تھے کیا خاموس رہتے اور کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کورا اٹھانے دیتے صحابے کرام اسے پتا چلتا ہے کہ یہ روایت صحیح نہیں عقلی اعتبار سے بھی نہیں صحیح سنت کے اعتبار سے بلکل نہیں صحیح عقل کے اعتبار سے بھی سوچیں تو بھی یہ روایت صحیح نہیں ہے بعض مورخین کہتے ہیں کہ ایک روایت آتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے وہ بھی مدینہ کا واقعہ ہے ایک یہودی کے بارے میں جو کی آپ کے پاس آئیتا تھا بلکہ آپ کی خدمت کرتا تھا اس کا ذکر ہے صحیح بخاری کے اندر مسلم کے اندر آتا ہے ممکن ہے قصہ گو وائزین نے اسی روایت کے اندر نمک مرچا لگا کر کے اس طرح کا واقعہ بیان کر دیا ہو ورنہ اس طرح کا کوئی واقعہ نہیں ہے دیکھتے ہیں وہ واقعہ جو صحیح روایت ہے اس کے اندر کیا لکھا ہوا سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں کہتے ہیں کہ یہ روایت صحیح بخاری کے اندر موجود ہے ابو داود میں بھی ہے مسند احمد کی اندر بھی ہے اور یہ روایت صحیح ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی رہتا تھا ایک یہودی لڑکا تھا وہ آپ کی خدمت کرتا تھا ایک مرتبہ ایسا ہوا وہ بیمار پڑ گیا آپ کے پاس نہیں آیا خدمت کرنے کے لیے تو آپ اس کی مزاج پورسی کرنے کے لیے اس کے گھر تصریف لے گئے اور اس کے سرحانے کھڑے ہو گئے اور کہا مسلمان ہو جاؤ اسلام لے آؤ تو وہ اپنے باپ کی طرف دیکھنے لگا وہی پر اس کا باپ موجود تھا تو اس کے باپ نے کہا اس میں کوئی مزائقہ نہیں ہے ابو القاسم کی بات مان لو اتعاب القاسم ابو القاسم ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ہے اور یہودی آپ کو ابو القاسم ہی کہا کرتے تھے تو اس کے باپ نے کہا اپنے بیٹے سے ابو القاسم کی بات مان لو چنانچہ اس نے کلمہ پڑھ لیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا سکر ہے اللہ پاک کا جس نے اس بچے کو جہنم سے بچا لیا یہ صحیح روایت ہے اب اس روایت سے کیا پتا چلتا ہے یہاں تو بتایا گیا ہے کہ وہ آپ کی خدمت کرتا تھا وہ یہودی نوجوان وہ لڑکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا تھا بلکہ مسند احمد کی روایت میں یہ اضافہ بھی موجود ہے کہ وہ آپ کی جوتی سیدھی کرتا تھا اور آپ کے لئے وضو کا پانی لاتا تھا یعنی کام کی نویت بھی بتا دی گئی کیونکہ مختلف صحابہ بھی آپ کی خدمت پر معمور تھے حضرت اعنیس ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتے تھے عبداللہ بن مسعود آپ کی خدمت میں رہتے تھے ابو حرر رضی اللہ عنہ آپ کی خدمت میں رہتے تھے کئی صحابہ آپ کی خدمت میں تھے تو ہر ایک کا الگ الگ کام تھا یہاں پر کام کی نویت باقادہ بتائی گئی ہے وہ آپ کی جوتی سیدھی کرتا تھا اور آپ کے لئے وضو کا پانی لاتا تھا یہ مسند احمد کے اندر خدمت کی نویت بتلائی گئی ہے جو کہ صحیح بخاری کے اندر وضاحت نہیں ہے اس بات کی اس میں صرف اتنا ہے کہ وہ خدمت کرتا تھا مسند احمد کے اندر یہ اضافہ آئے اور اس خدمت کی نویت بھی بتلا دی گئی ہے ایسی صورت میں کوڑے کا ڈالنا کیسے ممکن ہو سکتا ہے تو اس میں بتایا گیا ہے باقاعدہ کہ وہ پڑوسی تھا یا نہیں تھا اس کا کوئی تذکرہ نہیں جو صحیح روایت ہے اس میں پڑوسی ہونے کا کوئی تذکرہ نہیں بلکہ ایک نوجوان یہودی تھا جو اللہ کے رسول کی خدمت کرتا تھا ظاہر تھی بات ہے وہاں پر پاس پڑوس میں کوئی یہودی تھا نہیں دور دور یہودیوں کا گھر تھا وہاں پہ مدینہ کے اندر چاہے بنو قریضہ ہو بنو قینکہ ہو بنو نظیر ہو یا دوسرے گھروں یہودیوں کے وہ مجد نبوی سے دور دور پر تھے وہاں پر جو صحیح روایت ہے کسی یہودی پڑوسی کا ذکر نہیں ہے البتہ ایک خادم یہودی تھا جو اللہ کے رسول کی خدمت کرتا تھا صحیح روایتوں سے یہی ثابت ہے اور یہی حقیقت ہے اور یہ پڑوسی والا جو واقعہ ہے چاہے مکہ کا ہو یا مدینہ کا ہو کسی صورت میں بھی وہ صحیح نہیں ہے اس لئے کہ مکہ ہو یا مدینہ ہو کہیں پر بھی آپ کے پڑوس میں کوئی یہودی رہتا نہیں تھا اور ایسا کہیں نہیں تھا کہ کوئی لا کر کے کورا ڈالتا ہو اور آپ اس کو صفا کر کے نکل جاتے ہو بہرحال یہ روایت صحیح نہیں ہے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق نائد فرمائے آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ دنیا میں امن کو عام کرنے کی اس کوشش میں ہمارا ساتھ دیں آئی پلس ٹی وی کو ڈونیٹ کرنے کیلئے ابھی کال کریں نائن فائیو ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ٹو سکس پر ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی